بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حدیث عن عمر بن شعیب عن ابیہی عن جدہی عمر بن شعیب دادا سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغلق بابہ دون جاری ہی مخافتاً على اہلی ہی ومالی ہی فلیس ذالکہ بی مؤمن پہلے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو اپنے پڑوسی سے اپنے گھر والوں اور اپنے مال کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے سویا تو ایسا پڑوسی مومن نہیں ہے من اغلق بابہو جو بند کر کے جس نے اپنا دروازہ بند کیا اغلق کا معنی بند کرنا باب کہتے ہیں دروازے کو دونہ جاری ہی دونہ کا معنی سامنے جار کہتے ہیں پڑوسی کو مطلب اس کا یہ ہے کہ پڑوسی سے دروازہ بند کر کے سویا کیوں؟ مخافتاً کہ وہ اپنے پڑوسی سے خوف اور خطرہ محسوس کرتا ہے علیہ اہلی ہی اپنے گھر والوں کے بارے میں اور مال کے بارے میں تو ایسا پڑوسی مومن نہیں ہے وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ اور وہ شخص بھی مومن نہیں ہے مَلْ لَمْ يَعْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ کہ اس کے ظلم اور دست درازی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو مَلْ لَمْ يَعْمَنْ مَحفوظ نہ ہو جَارُهُ اس کا پڑوسی بَوَائِقَهُ اس کے ظلم سے یعنی جس کے ظلم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو ایسا بندہ بھی مومن نہیں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتادری کیا تم جانتے ہو مَا حق قُل جَار پڑوسی کے کیا حقوق ہیں پڑوسی کا کیا حق ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اِذَا سْتَعَانَكَ اَعَنْتَهُ جَبْ وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو تو اس کی مدد کرے وَإِذَا سْتَقْرَازَ اَقْرَزْتَهُ اور جب وہ تجھ سے قرضہ مانگے تو اس کو قرض دو وَإِذَا اَصَابَتْهُ مُصِيبَةَ اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی اَزْزَيْتَهُ تَلْقِينَ کرو وَإِذَا مَاتَهُ اور جب مر جائیں یعنی اس کی وفات ہو جائیں تو پھر اِتَّبَاتَ جَنَازَتَهُ اُس کے جنازے کے ساتھ جاؤ قبرستان تک وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبُنْجَانُ اور اس کے گھر سے اپنا گھر اونچا نہ بنو لِتَحْجَبَ عَنْهُ الرِّيحَ کہ اس کے اس کی ہوا کو اس کے گھر کی ہوا کو روک دو اِلَّا بِعِذْنِ مَگر اس کی اجازت سے یعنی اگر آپ گھر بنا رہے ہیں دیوار وغیرہ یا گھر اس سے اونچا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت لے کر ایسا کریں یہ بھی پڑوسی کا حق ہے وَلَا تُعْزِهِ بِقِتَارِ رِيحِ قِدْرِك اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ ہانڈی کی خوشبو سے بِقِتَارِ رِيح اس کا مطلب ہے خوشبو قِدْرِك کہتے ہیں ہانڈی إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مگر یہ کہ اس کے گھر کچھ بھیج دو یعنی اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنے تو کوشش کریں کہ کھانا اس طریقے سے بنے کہ کھانے کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک نہ جائے اگر کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تو اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ پڑوسی کو دے دو وَإِنْ اِشْتَرَائِتَ فَاقِحَةً اور اگر تم پھل خریدو اشْتَرَائِتَا کا معنی خریدو فَاقِحَةً کہتے ہیں فَاقِحَةً اس چیز کی خبر نہ ہو وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَالَدُكَا اور وہ پھل لے کر تمہارے بچے گھر سے باہر نہ نکلیں وَلَا يَخْرُجُ اور باہر نہ نکلیں وہ پھل لے کر وَالَدُكَا تمہارے بچے کیوں؟ لِيَغِيزَ بِهَا وَالَدُهُ اس سے پڑوسی کے بچے غمگین ہوں گے تو یہ ایک لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دو اسی طریقے سے حدیث کی الفاظ ایک اور حدیث کی الفاظ یہ بھی ہیں جب وہ فقیر ہو جائے تو اسے نفع پہنچو آپ کا پڑوسی ہے مالدار ہے اچانک سے کوئی نقصان ہو جائے وہ دیوالیا ہو جائے دکان مارکیٹ وغیرہ میں چوری ہو جائے دکان جل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اسی طریقے سے یہ ہے ایک حدیث میں جب وہ بیمار ہو جائے تو آیادت کرو اور جب اس کو کوئی خوشی کی خبر پہنچے تو اس کو مبارک بات دو اور جب اس کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو تازیت کرو سبر کی تلقین کرو اور اپنی طرف سے یقین دلاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پڑوسی فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو یہاں تک کہ خبرستان تک اس کے ساتھ جاؤ اور پڑوسی کے گھر کے ساتھ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہو تو دیواریں اونچی نہ کرو کہ اس کے گھر کی طرف روشنی ہی نہ جائے ہوا ہی نہ جائے مگر اس کی اجازت سے تو یہ اخلاقیات میں سے ہے آپ کا گھر ہے آپ کی زمین ہے آپ ہی مالک ہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پڑوسی سے اجازت لے کر بنائیں گے وہ خوش ہوگا ورنہ وہ آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کیلئے اچھے جذبات ہوں گے کہ میرا پڑوسی کس قدر خیال رکھ رہا ہے اپنا مکان اپنی زمین میں اپنے خرچے سے بنا رہا ہے لیکن اجازت مجھ سے لے رہا ہے اور اسی طرح حکم دیا کہ کھانے کی خوشبو سے بھی اس کو تکلیف نہ دو ہانڈی کی خوشبو سے بھی اس کو تکلیف نہ دو ہاں کچھ نہ کچھ اس کے گھر میں بھیج دو اور اگر میوہ وغیرہ خریدو تو اس کو بھی حدیعے میں توفے میں دو آپ نہیں دے سکتے آپ کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ چپکے سے گھر میں لاؤ تاکہ پڑوسی اور اس کے بچوں کو معلوم نہ ہو اور پھر وہ بچے تمہارے گھر کے اندر ہی وہ پھل وہ میوہ کھیں وہ باہر لے کر نہ نکلیں ممکن ہے کہ پڑوسی کے بچے اس سے غمگین ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتلے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر پڑوسی کے بارے میں مجھے اس کے حقوق کے بارے میں کہا گیا تاقید کے ساتھ مجھے یہ لگا کہیں ویراست میں اس کو شریک نہ کر دیا جائے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے بہترین ہمسایہ بنائے اور دوسروں کو ہمارے لیے بہترین ہمسایہ اور پڑوسی بنائے